ایک لاپرواہی کیسے معصوموں کے زندگی پر بھاری پڑ گئی یہ گزرات کی ایک ناو والی کہانی کی داستہ چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے سوال ہے کہ آخر جس ناو کی کشمتہ ہی سولہ لوگوں کے آس پاس تھی اس پر تیس کے اوپر لوگوں کو آخر کیسے بیٹھا لیا گیا سوال ہے کہ جس موت کے کونے میں ان معصوموں کو دھکیلا گیا اس میں لائف جیکٹ کیوں نہیں پہنائے گئی لوگ بینا لائف جیکٹ کے آخر ناو میں سوار کیسے ہو گئے سوال پرشاسن کے ساتھ سکول پر بھی ہے یہ آخر پڑھے لکھے شک شک بینا لائف جیکٹ چھاتروں کو ناو پر لے کر کیسے سوار ہو گئے بہرہال ان سبھی سوالوں کے لیے جانچ جاری ہے جسا عام طور پر ہر حادثے کے بعد ہوتا ہے حادثے سے پہلے نہ تو عدکاری سجگ ہوتے ہیں نہ تو حادثے میں شامل ہونے والے لوگ ہیں غزرات کے بڑودرا میں بوٹ حادثے کی گھٹنا نے لیک کا مینٹیننس کرنے والے 18 لوگوں کے خلاف کیس درج کروایا ہے پولس نے دو کو گرفتار بھی کر لیا ہرنڈی لوگ کا مکھے ٹیکے دار پریش فلال فرار بھی ہے وہیں بڑودرا شہر کے پولس کمیسنرے حادثے کی جانچ کے لیے ایک ایسائٹی کا گھٹن کیا ہے اس ٹیم میں کل سات پولس عدکاری شامل ہیں اپراد کی جانچ ایسی پی اپراد شاکا کو سوپی گئی ہے لیکن سوال ہے کہ ہادثے تک کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے کیوں ماسوموں کو موت کے موں میں جبردستی دھکیلا جاتا ہے بچوں کی موت کے بعد سکول میں پڑھنے والے پیرنٹس خاصا ناراج ہے ابھی باقوں کا کہنا ہے کہ سکول پرابندر نے وارٹر پارک میں پکنک کے نام پر بچوں کو لے کر ہرنڈی جیل چلے گئے جبکہ پریبار والوں کو پتا تھا کہ ان کے بچے پکنک کے نام پر وارٹر پارک گھومنے گئے ہیں ایس پکنک کے نام پر بچوں سے ساڑھے سات سو روپے کی فیز بھی وصول گئی تھی دوسری لاپروہی جیل میں بوٹنگ کے دوران میں بتایا جا رہا کہ کسی بھی بچے کو لائف جیکٹ نہیں دیا گیا اگر لائف جیکٹ ہوتا تو بچوں کی جان بچاتی چرچہ ہے کہ بوٹنگ کے دوران سلفی لینے کے دوران بچے ایک طرف آ گئے اور ناو کا بیلنس بگڑ گیا ایک سلفی ہے یہ مانتی ہی نہیں اور ناو میں سبار سبھی ماسوموں کو نگل لیا اس کے بعد ناو پلٹ گئی پولس نے ناو پلٹنے کے ماملے میں ڈھارا لوگوں کے خلاف فائی آر درج کیا وڈودرا کے ہنڈی جھیل ہاتھ سے میں مارے گئے بچوں کے غروں میں ماتم پسرا ہے پانی گیٹ اسٹیت نیو سن رائز سکول میں پندے والے بچے غروبار خوشی کے ساتھ پکنک منانے گئے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کال کے گال میں جا رہے ہیں کسی کو انداجہ نہیں تھا کہ بارہ بچوں کے لیے یا ان کا آخری سپر بن جائے گا اور آخری پکنک بھی ہوگی اس حادثے میں سترہ سال بعد ایک دمپتی جن بچوں کو جن دیا وہ دونوں بچے کال کی گال میں چلے گئے انہیں شادی کے سترہ سال بعد کافی منتوں کے بعد اولاد کی خوشی ملی تھی جو ایک جھٹکے میں ہی ختم ہو گئی بہرحال اس کانڈ کے بعد بہت سارے سوال ہیں جو ادھکاریوں سے بھی ہے سکول پرشاسن سے بھی ہے اور حادثے میں شامل ہونے والے ان شکشکوں سے بھی ہے فیلال اس حادثے کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے وہ کومنٹ کر کے بتائیں اور سبسکرائب کریں One India Hindi